پکڑ آپ کی اب ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے ہشیار ہو جائیں سب شوہر کے فون کی تلاشی لینے کے جرم میں خاتون کو ساڑھے پانچ ہزار درہم درہم روپے نہیں مطلب یہ پاکستان میں نہیں ہوا یہ اماراتی عدالت میں ہوا جی آپ شوہر کا موبائل چیک کر رہی تھی ان خاتون کو پولس کے حوالے مطلب پولس کو ریپورٹ کر دیا حضبن نے پائیف تاوزن درم جرمانے کی سزا سنا یہ جی یو اے ای میں اب یہ قانون ہے مطلب امارات میں اکثر ایسے مقدمات عدالتوں میں سماعت کے لیے پیش بھی کی جاتے ہیں جن میں شوہر کا بیوی یا پھر اہلیہ جو ہیں وہ اپنے ہسپنٹ کے خراف اس طرح سے الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے ان کے موبائل یا لیپ ٹوپ وغیرہ کی بلا اجازت تلاشی لینے کا الزام آ دی مطلب آپ بلا اجازت تلاشی لینے کا الزام آ دی مطلب آپ بلا اجازت موبائل نہ لیپ ٹوپ میرے خیال سے اگر یہ رول پاکستان میں ہو تو محصرت کے ساتھ ہر بیوی کو پانچ ہزار نیرم جرمانہ ہو رہا ہوگا کیونکہ ہم تو حق سمجھتے ہیں نا یہ کرنا کہ اچھا وہ جارہ موبائل دکھائیں اور میجورٹی میں ایسا ہونے ہے کہ جرمانہ بھی ہزبنٹ کو ہی دینا پڑھنا ہے کیونکہ معاملات ایسے ہیں یہ ہے الگ بات کے تھوڑا سا اس کے پر سکروٹنی ہونی چاہیے کیونکہ اگر UAE میں ایسا قانون ہے آپ تو بہت خوش ہوں گے مطلب ہزبنٹ تمام مرد حضرات کاملے لیکن دیکھیں جو وائفز ہیں انہوں نے بھی ہزبنٹ کے خلاف یہ کمپلینٹ کیا تو مطلب یہ وائس پر سا ہے دونوں ہی ایک طریقہ کار دونوں ہی پرائیویسی میں رہتے لے کام کریں پرسیکیٹور جنرل کے مطابق بیوی نے فون میں موجود پیغامات تصاویر اور ویڈیوز کو شوہر کی بدنامی کے لیے استعمال کیا یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ فون چیک کیا بلکہ اس کا ڈیٹا نکال لیا اور بلک میلنگ کے طور پر یوز کیا بیوی نے پیغامات تصاویر ویڈیوز اپنے شوہر کے موبائل سے اسی کے گھر والوں کو بھیجی اور آبیسلی وہ ایک ہوتا ہے نا ایک ٹیک ٹیک ہوتا ہے کہ وہ آراؤنڈ لڑائی کے آپ کچھ ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے ہیں بیوی نے شوہر کی ساکھ کو اخلاق کی اور مالی لقصان پہنچانے کی کوشش کی اور پھر جب اس نے اس کو سو کر دیا تو بیوی جو ہے وہ اور اب یہ عدالت بیوی پر ساڑھے پانچہ درم درمانہ کر چکی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جی جج نے وکیر اور عدالت کے خراجات بھی اہلیہ کو ادا کرنے کا حکم سنایا تو یہ تو تھوڑا سا ایک معاملہ تھا کہ لڑائی ہوگی تھی دونوں کے درمیان اور اس لیے ایک ایک سٹینڈ پہ جانا پڑا عدالت کو لیکن ایک ویسے بھی ایسو پی بنانا چاہیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پرائیویسی ہے اگر آپ کے کوئی موبائل ہے یا لیپ ٹاپس ہیں یا کوئی آپ کے والیٹس ہیں تو ان کو بلا اجازت ویسے بھی استعمال یہ دیکھنا نہیں چاہیے اور اگر اس سے بڑھتے ہوئے کہیں آپ بلیک میل کریں تو ماملہ ملکل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے مطلب رات کو آپ سو رہے ہیں بھابی آپ کا فانچے کر رہی ہوں نہیں کہ نیچی نا لیکن آپ کیا کر لیں گے مطلب آپ کیا کریں گے پلس میں جا کر رپورٹ کریں میں کہتے ہیں کہ نہ کریں ایسے نہیں ہوتا ہے ٹرسٹ بیلٹ کرنا پڑتا ہے یہ بات ہے ٹرسٹ جب آپ کا رہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں لیکن ہوتا ہے موبائل اور لیپ ٹاپ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے دیکھنے کی باسپرز دیکھنے کی یا پھر کوشش کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پرائیویسی ہے پرائیویسی کے ہوں پرائیویسی ہی رہنے دینا چاہیے پرائیویسی انٹیکٹ رہنی چاہیے لیکن ایسے دیکھنے کی آپ کا ٹرسٹ اگر بیلٹ ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں کریں